ہیلو گائز تو میں ہوں نیلو فر اور یہ ہے ہمارا آج پہلے روجے کا افتار اور یہ دیکھیں میں نے سارا ڈیکوریٹ کیا ہے ابھی کچھ باقی ہے اس میں اوپر تھوڑے بیلون لگانے ہیں لیکن ابھی میں نے نہیں لگائے کہ تو پھر عید تک نہیں چل پائیں گی دیکھیں پورا اس کا ویو اور یہ ہے آج کا نورمل افتار اور آج پہلا روجہ ہمارا ماشاء اللہ سے ساتھ خیرد کیا اللہ نے بس فنیش کیا فیز جنا کچھ بھی بولتا ہے کامل لیٹ ہو گئے تو وہ ریل بیکر سے میری لیے فرائز اور فیز کے لیے برگر لے کیا ہے تو یہ ہو گئی ہے نیکش ڈے کی یعنی کی دوسری شہر ہماری یہ سہری کر رہے ہیں سیکنڈ روجے کی یہاں پر دہی ہے فیز کو انڈا پراتھا دیا ہے اور دہی بھی وہ کھائے گا اور میں نے اپنے لیے تھوڑی سی چائے اور کیلہ اور دہی کھانا ہے مجھے پراتھا اور آٹھا کچھ اچھا نہیں لگتا صبح صبح تو میں ان لیے دہی کھاتی ہوں وہ بھی تھوڑا اور اس کے بعد کیلہ اور یہ دیکھئے یہ تھوڑا آدھا بن رکھاتا ہے اس میں سے فیز میں تھوڑا کھایا اور انڈا پراتھا کھایا اور یہ ہے ایکٹیوہ لرننگ ٹائم ایکٹیوہ سیکھنے جا رہی ہوں میں اب آگئی ہے سیکنڈ روجے کی افتاری اس میں میں بنا رہی ہوں کرسپی چکن تو چکن میں میں نے صرف لحسن ادرک کا پیشٹ پیری پیری اور تندوری چکن مسالہ نمک دہی ہلکا سا کان فلار ڈال کے میں نے اس کو میرینیٹ کر دیا تھا اس کے بعد یہ سموسے کی جو پٹیاں ہیں اسے میں بارک بارک سلائیوں کی طرح اس پر کاٹ رہی ہوں اور بس اسے پھر فرائی کریں گے پہلے سے میرینیٹ کر دیا تھا صبح سے مارننگ سے اور یہ جو پٹیاں ہیں یہ میں اینڈ ٹائم تلنے کے لئے وقت پہ ہی ڈال رہی ہوں نیبو کی سیکنجی مینگو جیوس اور میں نے اپنے لئے شیک سب بنا کے پہلے سے فریز میں رکھ دیا ہے اب بس یہ فرائی کرنا ہے اسے کے ساتھ میں نے دم آلو یہ میں نے چھوٹے والے آلو بنایا ہے بی بی پوٹیٹو سے اس کو یہاں ہم گزرات میں بہت کھاتے ہیں یہ ہمچور یا ایملی ڈال کے کھٹا کرتے ہیں اس میں میں نے ریڈ چیری پاوڈر دالا ہے اور اس کے ساتھ میں کچھ پاپڑ وغیرہ فرائی کروں گی اور یہ موسیقی 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 یہ ہم لائز مینگو کرش اور میں اس میں نہ چینو ہی ڈالوں دی نہ لیمون بس ان لی اس میں چینو ہی ڈالوں گی یہ فلیور ہے مینگو کا اور مینگو کے فلیور کے ساتھ اس میں چینی بھی ہوتی ہے تو یہ بہت ٹیسٹی ہو جاتا ہے اس کے اندر اسنس والا کام بھی یہ کر دیتا ہے سارے کام ایک ہی چیز سے ہو جاتے ہیں میں میں سب فروٹ چارٹ میں ڈالتی ہوں میرے پاس آج اپل ہے نہیں تو میں نے مینگو بنانا و ریپ ڈالا ہے اور اس میں تھوڑے سے میں انار ڈالوں گی پر فیس کا نکال لوں گی پر فیس کا نان نہیں کھانا ہے ان کے لئے میں نے کچھ برتن الگ سے نکال لے ہیں نئے والے کیونکہ یہ یوز نہیں ہوتے ہیں اندر ہی پیک پڑے رہتے ہیں تو میں نے اسے رمجان کے لئے نکال دیا اور یہ چھوٹی چھوٹی سی کٹوریاں ہیں جو چارپ اگرہ چٹنی کے لئے کام آئے گی اور یہ گلاسی نے سب میں نے دھوکے اچھے سے فریش کر لیا اب میں اسے وہیں جہاں میں نے افتار کا سیٹ اپ بنایا ہے نیچے یہاں پر لگا ہوں گی اسٹیبل پینگ میں اسے سیک کر دوں گی تاکہ دور سے لانا نہ پڑے اور اس میں میں نے چھوٹی سی میں نمک کر کے رکھ دیا اور یہ باہو گلاس اور اس میں چمچ اور ٹیشو ڈالنے باقی تو یہ چھوٹا سا ہمارا سیٹ اپ ہے بہت پیارا سا جو میں نے صرف رمجان کے لئے ڈیکورشن کیا ہے ابھی کچھ ڈیکورشن اوپر آنا باقی جو تو فینس میری یہ فروک چاٹ ہے جس میں میں نے انار مکس کیا ہے اس میں انار مکس کیا ہے اس میں انار مکس کیا ہے فینس کا وہ ہے اس میں انار نہیں ہے اور مکس کیا ہے اور مکس کیا ہے اور مکس کیا ہے اور مکس کیا ہے ابھی میں اس کو افتاری کے بعد وہاں اوپر سائٹ کر دوں گی اور یہ آلو اور یہ چکن کرسپی ہے یہ سیپ پیس کے لئے کیونکہ اس سے کچھ نہ کچھ چاہی ہوتا ہے مجھے سیپ فروچا اور اسی کنجی نیمو پانی کیونکہ میرا دل نہیں چاہتا روزہ کھلنے کے بعد یہ سکتھانے کا اور باقی آج نورمل سا ہے کچھ اتنا ہے نہیں ہم نے نورمل ہی افتار بنایا ہے وہ بھار سے بھی ہم کچھ لے کے نہیں آئے یہ نورمل ہی افتاری ہے وہ بھار سے بھی ہم کچھ لے کے نہیں آئے یہ دیکھیں کتنا پیارا بھی ہو ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ مطلب بہت دل کو سکون ملتا ہے اس ٹائم پر اور بہت ساری دعائیں مانگنے کا دل کرتا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا آپ افتاری کا ٹائم ملدے ہیں روزہ کی بار آپ سے مم اگر ٹائم یہ کامچی نے ساری دکھا ایس ہمارے رجاع ہو جائے ہمارا رجاع خاند ایس موسیقی